موسیقی کیونکہ جو یہ اس باری قوم تمہاری انتظار کر رہی ہے اس باری اب نہیں جانے دے گی تمہیں باہر اب جتنے مرضی ڈاکٹر سیٹیفکیٹ لیا نا ہمیں کیا پتا تھا گجرہ والا مجھے کیا پتا تھا کہ یہ ڈاکٹر کی رپورٹس بھی ادھر بھی جالی رپورٹس بنا دی اس نے یعنی اس کی بیٹی نے وہ جو کلیبری فونٹ ہے اس نے وہ بھی جالی سیٹیفکیٹ بنایا ہر چیز میں ان کا دو نمبری تو فکر نہ کرو نواز شریف تمہاری میں انتظار کر رہا ہوں تمہیں جو مرضی طاقتور حلقہ تمہیں کہہ رہے نا کہ فکر نہ کرو جی آجاؤ واپس ہم نے تمہیں این ایرو دیا پاکستان نے تمہیں این ایرو نہیں دیا این ایرو جنہوں نے دیا ان سے پوچھو ہم نے تمہیں این ایرو نہیں دیا تم یہاں ابھی تو لنڈن میں برے حلات ہیں نا تمہارے سب سے مہنگے علاقے میں بیٹھا ہوا ہے اور ہر روز پاکستانی وہاں اس کو چور چور کہہ رہے ہیں تو سوچو لنڈن میں اگر تمہارے وہ حلات ہیں تو پاکستان میں کیا بنے گا اور آپ کی بیٹی تو کہتی ہے میری لنڈن تو چھوڑو پاکستان میں بھی کوئی پروپٹی نہیں ہے تو لنڈن کی پروپٹی کا تو دیکھ لیا کیا ہوگا اور اب یہ ساری قوم پنجاب خاص طور پہ میں یہ جب سے نکلا ہوں لاہور سے مجھے جو نظر آ رہا ہے ایک جاگی ہوئی ایک زندہ قوم ایک باشعور قوم جو اب اب تم اب تمہاری انتظار کر رہی ہے اور انشاءاللہ اب اس کے بعد تم واپس نہیں جاؤگے ایک شرط پہ جاؤگے پیسہ واپس کرو ملک کا پیسہ واپس کرو جو چوری کا پیسہ تھا وہ واپس کرو پھر جدر مرضی جانا جاؤ گجرہ والا انشاءاللہ کال آپ یہاں سے شروع کریں گے ہم اور سارا دن سارا دن میں آپ کے ساتھ گزاروں گا اور بھی آپ کو میں انکشاف کروں گا اور بھی آپ کو میں چیزیں بتاؤں گا اور میں سب سے پہلے آخر میں گجرہ والا ایک مجھے جواب دو گجرہ والا مجھے ایک آپ نے جواب دینا ہے سن لیں آخری بات مجھے یہ بتائیں خاموشی خاموشی سنیں خاموشی سے سنیں کہ اگر آپ کے گھر کے اوپر ڈاکہ پڑھ رہا ہو آپ کے گھر کو لٹے رہے لوٹ رہے ہو اور آپ کا چوکی دار کہے کہ میں نیوٹرل ہوں مجھے بتائیں وہ چوکی دار کو آپ کیا کہیں گے گھر لوٹ رہا گھر کا کنگال کر رہے ہو لٹے رہے اور وہ چوکی دار کہے جی میں تو نیوٹرل ہوں تو گجرہ والا بتاؤ آپ کیا کہیں گے بتائے ہو تو صحیح آپ کو تھوڑا برا لگے گا آپ چوکی دار کو کہیں گے میں تو بار یہ تنخواہ دے رہا ہوں اپنے میری حفاظت کرنے کے لیے تو نیوٹرل نہیں رہا سکتا چوکی دار یہ لوٹے رہے اوپر جو ملک لوٹ رہے ہیں جس طرح اس ملک کے اوپر گیارہ سو عرب روپے چوری کا پیسہ جو انہوں نے ڈاکہ مارا تھا وہ پیسے ماف کروا رہے ہیں ساری قوم کے سامنے اور اوپر سے وہ مریم کا دماد کو ستر کورڈ روپے کا فائدہ کروایا جا رہا ہے گریڈ سٹیشن کا اس کی ہاؤسنگ سوسائیٹی عوام کے ستر کورڈ روپے ہندوستان سے مشین امپورٹ کی جا رہی ہے غیر قانونی طور پہ تاکہ فائدہ ہو اور ہم چپ کر کے تماشا دیکھیں اور چوکی دار کہہ جی میں نیوٹر ہوں ملک یہ نہیں سمجھتا قوم اس وقت قوم چاہ رہی ہے کہ ملک کے ادارے اس ملک کی عوام کے ساتھ کھڑے ہو یہ قوم کی ڈیمانڈ ہے کیوں گزرے والا آپ کی ڈیمانڈ ہے پاکستان زندہ باد اور کل ملاقات ہوگی اس سے پہلے حلف لے لو حلف لائٹز لا کے حلف لو اپنے اپنے موبائل فون کی لائٹز آن کریں اور ہاتھ اوپر اٹھا کر جہاں تک میری آواز جاری ہے سب موبائل فون نکال لیں لائٹز آن کر دیں ماشاءاللہ یہ تاریخی حلف ہو رہا ہے پیچھے تک سب نکال لیں پھر ہم تیاری کرتے ہیں میں یہاں سے یہ حلف حلف پڑھوں گا آپ نے ریپیٹ کرنا ہے اور ساتھ میں آپ اپنا ہاتھ ہلائیں گے تو سب آپ کا میسیج جو ہے جائے گا باوازِ بلند گجرہ والا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کی ہمیشہ پاسداری کریں گے ہم کبھی بھی اللہ کے استوا کسی کے سامنے نہیں چھکیں گے اور ہم حقیقی آزادی کہ اس جہاد میں آخر تک عمران خان کے ساتھ جد و جہد کریں گے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین ہم لے کے رہیں گے ہم لے کے رہیں گے ہے حق ہمارا ہے حق ہمارا